بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا خصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی ہواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کا نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو ذلحج جیسے بابرکت اور عظیم مہینے کے لئے بتا رہی ہوں یہ عمل آپ وضو بے وضو سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کر سکتے ہیں اور یہ عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سارا دن استغفار کرنی ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو بہت پسند فرمایا ہے اللہ پاک نے استغفار کو بہت پسند فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مومن اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور اس زمن میں میں آپ کو کچھ واقعات بھی ایسے سناؤں گی جن سے آپ کو مزید یقین کامل حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سارے مہینے میں استغفار کو لازم بنائیں حواتین کام کرتے ہوئے مرد بھی کام کرتے ہوئے اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس کے لئے وضو کی بھی کوئی شرط نہیں آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ اس ایک مہینے میں ہی استغفار مسلسل کرنے سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے ضروری نہیں کہ کوئی بڑا استغفار ہی کیا جائے آپ خالی استغفراللہ بھی کہہ سکتے ہیں استغفراللہ العظیم بھی کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے استغفار ہیں لیکن یہ بہت طاقتور ہیں آپ استغفراللہ ربی من کلی زنبیل وعطوب علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ استغفراللہ اللہ ذی لائلہ اللہ والحیل قیوم وعطوب علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو استغفار آپ کو آسان لگتا ہے آپ اپنے دل کو حاضر رکھتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندگی رکھتے ہوئے آپ یہ عمل ذل حج کے بابرکت مہینے میں کریں کیونکہ اس ذل حج مہینے کی حاصل طور پر پہلی دس راتوں کی تو اللہ پاک نے قسم کھائی ہے کہ اس میں تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا تو آپ سارے مہینے میں اس عمل کو کریں ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرا نام انیس گل ہے اور لاہور کا رہائشی ہوں حضرت حکیم مجذوبی تاریخ صاحب نے ایک مرتبہ درس میں فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرمندگی بہت پسند ہے کیونکہ شرمندگی ندامت خود بہت بڑا عمل ہے اور اگر شرمندگی ہو تو وہ خود بہت بڑا عمل ہے لیکن حضرت جی نے جو بہت بڑا عمل بتایا وہ یہ ہے کہ اپنی نیکیوں پر شرمندگی ہو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ یا اللہ میں نے نیکی تو کی ہے لیکن تیرے پیش ہونے کے قابل نہیں تو ہر ذکر کرنے سے پہلے اور بعد میں استغفار پڑھ لیں کیونکہ استغفار شرمندگی کے ساتھ پڑھنے سے وہ عمل دعا و عبادت قبول ہوتی ہے میرا یہ عمل بہت بارکا عزمودہ ہے اور میں نے جس کو بتایا اس کی دعائیں قبول ہوئی ہیں ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام محسن ہے اور میں عرصہ دراز سے تسبیحانہ میں درس سننے کے لیے مسلسل آ رہا ہوں جس سے مجھے ہر معاملات میں بہت فائدے حاصل ہو رہے ہیں ایک بار صبح بیدار ہونے سے پہلے مجھے خواب میں بتایا گیا کہ استغفار کا عمل اپناؤ اس سے تمہارا رزق تمہاری فیملی اور تمہارے گھر کے حالات درست ہو جائیں گے الحمدللہ میں نے تب سے یہ عمل شروع کیا ہوا ہے جس کی برکت سے اللہ پاک اپنا کرم کر رہا ہے اور ہمارے گھر میں کبھی رزق کی تنگی یا پریشانی نہیں ہوئی ایک صاحب بتاتے ہیں میں گھڑیوں کا کام کرتا ہوں میں استغفار کے فضائل بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ کسرس سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق اتا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو تین چار دن پہلے مجھے گھڑیوں کی مشینوں کی ضرورت تھی کیونکہ جن لوگ کی گھڑیاں خراب ہو جائیں ان کی گھڑی کی مشین ہم ری پلیس کر دیتے ہیں تو میں نے جب دکان کھولی تو استغفار پڑھنا شروع کر دیا تقریباً چار پانچ سو مرتبہ میں نے استغفار پڑھا تو ایک بندہ آیا اس نے میرے کاؤنٹر پر سات گھڑیاں رکھتے ہوئے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں شاید آپ کے کام آ جائیں جب میں نے گھڑیاں چیک کی تو ان میں سے صرف ایک گھڑی خراب تھی باقی چھے گھڑیوں کی مشینیں نکال کر میں نے اپنا کام چلا لیا استغفار کی برکت سے مجھے وہاں سے رزق ملا جہاں سے میرا گمان بھی نہیں تھا اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں کہ ایسے گھڑیاں جو سال پہلے سے گھڑیاں رپیر کرنے کے لیے دیئے کر گئے تھے وہ واپس نہیں لے جا رہے تھے استغفار کرنے سے اللہ پاک ان میں سے کسی نہ کسی کو بھیجتا رہتا ہے اور اس طرح سے میرا رزق چلا ہوا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام مضمل ہے اور میں چاہ میران لاہور کا رہائشی ہوں میں پڑھائی کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں کچھ دنوں سے میرا بالکل کام بند پڑا ہوا تھا جو چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا میں نے درس میں استغفار سے برکت کے نزول کے بارے میں سنا تھا میں نے بھی کسر سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور تقریبا دوسرے ہی ہفتے میرا بند کام چلنا شروع ہو گیا اب الحمدللہ یہ کیفیت ہے کہ اللہ پاک اپنے غیب کے حضانوں سے رزق عطا فرما رہا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ